میرے بھائیوں اور بہنوں میں چاہوں گا کہ ہم مل کر سکھیں تو آپ سب اٹینٹیو رہیں تاکہ شیطان بھائنا وہ ہر طرح کا ہتھیار جو اینہ وہ استعمال کرتا ہے کبھی نین کا کبھی گھر کی سوچوں کا چرچ میں بیٹھے بیٹھے ہمارے بل یا آلہ جاتے ہیں گاڑیوں کے جو کمپرم ضرور اور درہ آفیسز کے تو یہ ساری سوچوں سے مبترہ ہوگا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو خدا کے کلام پر دوچوں کرتا ہے وہ بلائی دیکھتا ہے تو یہ میرے لیے نہیں آپ نے اپنے لیے اپنے زندگی کی بلائی کے لیے اور نین پر غلبہ پا کر خدا کے کلام کی طرف مت وچوں ہوا ہے سو آج کا کلام تھوڑا سا لمبا ہے اشاعردانی بھی ہے لیکن میں خدا کا اسے مدد مانتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ میں اپنے تھرٹی میٹس کے اندر اس کو ختم کر رہا امین میں خدا کے خادم پاسٹر شہزاد صاحب کا آپ سب کا شکر بزار ہوں جنہوں نے موقع بکش ہے کہ میں اس کے کلام کی سچائی آپ پر دیا میں اپنے خدا کی کا بھی شکر بزار ہوں جو ترہ بہترہ اپنے خادمین کو اپنے لوگوں کو مختلف وسینوں سے استعمال کرتا ہے تاکہ اس کے کلام کی سچائی اس کے لوگوں تر مدیاسی گھوڑی ہیں اس تر کے کام سے امین امین میرے بھائیوں اور پہنوں آئیں قدا ان کے حضور آج ہم جس ٹاپک پر سیکھیں گے وہ بڑا اہم ہے اور بہت دفع اپنے اس ٹاپک کو سنا بھی ہوگا میرے ایمان ہے اور بہت سارے لوگ اس ٹاپک اس کو سنا اور سنایا بھی ہوگا سو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹائت دہ یقین اور جو کہ ہماری زندیوں کے لئے بڑی اہم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ کلام خدا نے مجھے ایسے ہی نہیں دیا یہ ٹاپک جو ہے ہمارے چرچ کے لئے بہت ضروری ہے نہ صرف ہمارے لئے بلکہ تمام کلیسیوں کے لئے کیونکہ بہت سارے لوگ اس ٹاپک کو دہ یقین کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دہ یقین ہے کیا لیکن میرا ایمان ہے کہ ہم مسیح ہوتے ہوئے دہ یقین کی لفظ سے واقفت رکھتے ہیں اور اس کا واقوبی ہم کو پتہ بھی ہے کہ دسویں حصہ سنبل اگر ہم تھے ہیں لیکن میرے بھائی اور بہنوں آج ہم ان تمام حدیوں چلوں اور شکل مزاریوں اور دہ یقین کی وسیلہ سے جو ہم خدا کے حصول میں لے کر آتے ہیں بہت افہم کنفیوز کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ دسویں حصہ میں نے مکان لیا ہے پھر اس کو خرچ کہاں پہ کرنا ہے بہت سارے لوگ اس بات سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کو خرچ کہاں پہ کرنا ہے اور کس کے تھو کرنا ہے اور خدا نے اس کے مارے میں کیا حکم دیا ہے پھر ہم بڑی رفعہ ہماری جوب کی پروموشن ہوتی ہے ہم خوشی سے خدا کے حضور شکل بلا دے لے کر آتے ہیں ہم اس کو بھی دہ یقین کے اندر مکس کر دیتے ہیں دہ یقین کے لیے جو پیسے دکھا دے ہوکے اسے اچھا ہی پارسا ہم نے اعلان کیتا ہے لوگ یہ دہ ویڈیو دے ہوگی ایسے ہی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے لے کر آج ہم کلام میں سے سیکھیں گے کہ کلام مقدس ہمیں دعیقی کے بارے میں کیا سکھلاتا ہے تاکہ ہم خدا کا پیسہ جو ہے ہم اس کو خدا کی ترتیب کے مطابق خرچ اور استعمال کر سکے تاکہ جہاں کہیں بھی یہ پیسہ لگے اس کے نیت اور جنادی کاموں کے لیے خرچ اور استعمال آئے میں جس ساتھ پہ نکالیں مرکس کی انجیل اس کا دس بار سترہ آئت سے لے کر بائیس آئت تک کوئی بھی بھائی یا بہن اس کلام کو تراہبت کرنے میں بہن ممائیدہ اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں یسو نے اسے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا تو حکموں کو تو جانتا ہے کون نہ کرنا زنا نہ کرنا چوری نہ کرنا جھوٹی گواہی نہ دے فریب دے کر نقصان نہ کر اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اس نے اس سے کہا اے استاد میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے یسو نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اسے کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا آمین آمین میرے سیسو کلام حق جو بدا کے بندہ نے تلاوت کیا اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا مالدار شخص ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ بڑے ایکٹیونیس کے ساتھ دورتا ہوا یا لکھا ہے کہ لفظ دورتا ہوا میرے خدا مند کے پاس آئی یسو کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی بارنوں ہمیشہ کی زندگی بارنوں ہمیشہ کی زندگی بارنوں میرے اسیسو آج اس شخص کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص نیک بھی ہے اور پھر بڑا خوشی کے ساتھ دورتا ہوا یسو کی طرف آتا ہے تاکہ میں اپنے نیک استاد سے کچھ سیکھ سکا اور جب یسو نے اس کی طرف دیکھا تو کیا لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی کے اندر اپنے نیک تیرے حکموں پر عمل بھی کرتا رہا ہوں اور نہ صرف اس کو میں نے پڑا ہے بلکس پر کیا کرتا ہوں عمل بھی کرتا ہوں تو پھر میرے یسو آجے لکھا ہے کہ میرے یسو نے اس کی طرف رجو گی کس کی طرف رجو گی اس نیک شخص کی طرف جو خوشی کے ساتھ اپنے خداون کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ خداون میں کیا کروں مجھے بدلا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہی وہ استاد ہے جو مجھے اچھی بات اچھی راہ پڑھنے کے چاہ سکتا ہے آمین جب خداون نے اسے کہا کہ تجھ میں خوب کہ تو تمام مقموں کو مانتا اور نہ صرف سنتا بلتیس پر عمل بھی کرتا رہا ہے بچپن سے لیکن جب خدا توجہ کرتا ہے تو لکھے کہ وہ یسو اس پر پیار آیا پیار آیا اور پیار اسی کے ساتھ کیا جاتا ہے جسے لگاؤ ہوتا ہے آمین اور جب یسو کو لگاؤ تھا محبت تھی کیونکہ وہ کسی گناہ گاہ کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ ہمیشہ کی زلگی چاہتا ہے اور وہ یہ کہتا کہ دنیا کرنوں میں ہوں جو میرے پیچھے چلے گا وہ کیا کرے گا ہمیشہ کی زلگی پا لگا یہ ہی استاد اس نیک شخص کو کہتا ہے کہ بھائی آصف کلیان بھائی آگون تو نیک ضرور ہے تو حکموں کو مانتا ضرور ہے تو خوشی کے ساتھ بھی میرے پاس آیا لیکن تجھ میں کمی ہے دیکھ کتنا بڑا استاد نیک استاد ٹھیک ہے اور جب خدا اسے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے تو ہماری کمیوں اور کمزوریوں کو بھی بتلاتا ہے وہ کمی کمزوری کیا تھی کہ جا اپنا سارا مال ضریبوں کو بیچ دے اور میرے پیچھے بھولے اور لکھا ہے کہ وہ جس کے پاس ہمیشہ کی زنگی ہے یہ شخص وہ وحد شخص ہے جو خوشی کے ساتھ میری یسو کے پاس آتا اور غمگین ہو کر واپس لوٹتا ہے جس کے پاس ہمیشہ کی زنگی ہے وہ اپنی دولت کو زیادہ ترجی دیتا ہے بنسبت اپنے خدا کے حکم کو آج بھی بہت سارے ایسے جو دولت ہیں خوشی ہیں ان پر تکپر کرتے ہیں ان پر فخر کرتے ہیں وہ اپنے خدا کی حکم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں جبکہ لکھا ہے اترم درجہ جو ہے وہ اپنے خدا کو دینا ہے آج دیکھیں ہمیں بہت سارے لوگ کتنے آمیسے ہیں جو بے روزگار ہیں میرا پاکستان سے اس ملک ہمیں اندر لے کر آیا لیکن وہ روزگار دی گیتا ہے اور دے گا لیکن آج بہت سارے لوگ اپنی دولت پر فخر کرتے خدا کرام میں لکھے بلکہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میرا فخر کیا ہے یسو کی ہے یسو کی صلیب ہے ہمیں یسو کی خواہشات کو اپنی دولت پر فخر نہیں کر کیونکہ یہ دولت ملون ہے وہ شخص جو انسان پر دوقہ کرتا ہے موبالک ہے وہ شخص جو خدا ون پر رسول کرتا ہے آمین آج یہ دولت اگر میرے پاس ہے ایوب کی طرح وہ لے بھی سکتا ہے کس نے یہ صحیح لیڈنگ کے دوران بتائے کہ یہ مٹی کا بھت ہے اس کے اندر روح کس ہے خدا نے بیچی ہے اسے دم پونکا اپنا لگ ہے کہ اپنا دم پونکا اور جب دم پونکا تو یہ جیتی جان جا اور خدا ہم اس مقدس میں رہنا چاہ پہ ہے اگر یہ جان جو اس نے ہمیں اتا کیے آج ہی اسی وقت کو لے لے تو ہم کیا کر سکتے کچھ نہیں صرف سوچیں کہ یہ روپیہ پیسہ یہ پہ رہ جائے گا کس کے لیے کرے گی آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ روپیہ پیسہ تنگ دولت اس شورت اگر خدا کی طرف سے ہے تو خدا ہمیں طریقہ بھی بتاتا ہے کہ اس دولت کو کہاں اور کیسے استعمال کر بہت سارے لوگ خدا کے قرآن میں لکھا کہ خدا ایکشلی یسو اللہ وسیل اس شخص کو آسمانا چاہتا تھا کہ یہ شخص وہ سے محبت چاہتا ہے یا دولت سے آج بہت سارے سے جو امی سے جو دولت سے دولت پیار تھا لیکن اس کے حکم کی تعمیل نہیں تھے اس کو اول ترشیل نہیں لگے اگر آج میری چاند اگر آج ہی اس نے کہا تو اگر آج اس شخص نے کہ اپنا ساروں نے اگر آج اگر آج تیری جاند تیری جاند آج آج ہی تیری جاند تیری جاند آج اگر آج ہی تیری جاند اسے لے لی جائے تو یہ جو آپ پاکٹہ کرے آن آج کہ کس کے کام آئے گا آپ کے نہیں بے شک آپ کے بھائیوں بہنوں بچوں رشتدادوں دوست رشتدادوں لیکن آپ کے لیے نہیں کیونکہ آپ نے یا میں نے جب اس کے نسول جانا ہے تو ہم نے اپنی اپنی زندگی کا حساب دینا ہے وہاں پہ اکتاکہ کلام میں لکھیں نہ نہ کوئی بائی ہوگا نہ بیان ہوگی نہ بی بی ہوگا نہ بچے ہوگا ایسے یہ ہم نے اپنی اپنی زندگی کا حساب دینا ہے ہم بہت ساری چیزیں جس میں نے بتایا کہ ہمارا ٹوپک ہے وہ ٹائت ہے جائیقی ہے تو بہت سالے لوگ اس کو کنفیوز کرنے کے آئے کہ میں یہ جائیقی جائے کہا بھی لگانے ذرا دیکھیں خروش کی کتاب پچیس باب اس کی پہلی دو آیات ہم سلاوت کریں گے خروش کی کتاب پچیس باب اس کی پہلی دعا آیا اور خدا نے رنسا کو فرمایا بلی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لئے نظر لائیں اور پنکون ہی سے میری نظر لینا جو اپنے دیل کی خوشی سے دے جو اپنے دل کی خوشی سے دے دو سارے سوال دہ یقی شریعت کے دور میں دی اب ہمیں دہ یقی دینے کی ضرورت نہیں ہے دہ یقی شریعت سے نہ صرف شریعت کے اندر تھی بلکہ یہ شریعت صرف پہلے بھی تھی اور پھر نیئر 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 دیل ، دو سارے سارے بھائی سارے دو سارے سین شریعت ے بد سارے دیل بد کر 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 utt کر کسی س cool محبت کر کے پونہ اللہ چھاتیس میں لیکن کدا خوشی سے دینے والا حضرتیس بہتا ہے سو یہ وہ چیز ہے جو ہم خوشی سے دل کی خوشی کے ساتھ خداوند کے حضور میں لاتے ہیں اس چیز کو ہم کہتے ہیں آفرین یا حدیہ اس کو کیا کہتے ہیں حدیہ حدیہ کو آپ مکس نہ کریں دیئیقی کے لیئے وہ ساری لوگ دیئیقی میں سے خدا کے حضور میں جب لے گئے تھے اسی پیسوں میں سے کہتے ہیں اچھا خدا کے حضور میں مٹھائی لائے جمعیر اسی میں سے ہمیں خدا کی کلام میں لکھا ہے جو دل کی خوشی سے اس کے حضور کیا لے کہتے ہیں آفرین کھایا جو اپنے دل میں اپنے کھا رہا ہے خوشی کے ساتھ خدا کی کلام خوش میں لکھا ہے جو خوشی کے ساتھ خوشی سے لے نا کسی اور سے نہیں جو بلکہ خوشی کے ساتھ دے امین دوسری چیز ہم لفظ چندے سے بہت خوبی واقع ہے جسے ہم انگلیش میں کولیشن کہتے ہیں اور یہ چندہ جو ہے یہ کوئی مخصوص نہیں ہے بلکہ اس میں جتنا بھی مقرر کر دیا جاتا ہے اس کو ہم چندہ کہتے ہیں جیسے پاسر شہزاد آج اگر اننونس کر دے کہ نیکس فرائیڈی ایک میٹنگ ہے جو کہ دوسرے چرچس پی آئیں گے وہاں پر تو اگر آپ وہاں پر یہ خفچہ ہے پانچ پانچ دار دس ڈالر 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 دینے ہیں ٹکے جی تو میرا کھال ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے تو اس امیر شخص کی طرح کشی کے ساتھ وہ بڑے فریش جب رہانی بات ہوتے ہیں وہ بڑے لوگ کہتے ہیں وہ بڑا فریش ہوتے ہیں ہاں جی کدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کدا کے کلام میں ایسے لکھا ہے لیکن جب ایسی بات پیئے تو ہم گین ہوگا ان کے چہرے اتر جاتے ہیں وہ کدا کہ جب کرام کی باری آتے کدا کے کام کی باری آتی ہے لیکن کی چھیرے اتر جاتا ہے لینا لینے سے باری آتی ہے ہمیں بلو یہ حد یہ جو جندے ہیں پلوس رسول جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو وہ کہا ہے وہ بڑا کے کلام میں لکھا ہے کہ پہلا کرنٹیوں سولہ باب اس کی تحلیف دو آئے پہلا کرنٹیوں سولہ باب اس کی تحلیف دو آئے ہم دلاوت کرے گے آپ کو اس چندر کی بابت جو مقدسوں کے لئے کیا جاتا ہے جیسا میں نے گلتیا کی کلیسیاں کو کم دیا ویسا ہی تم بھی کرو ہفتہ کے پہلے دن دن تم میں سے ہر شج اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے تا کہ میرے آنے پاس چندہ نہ کرنے پڑے چندے نہ کرنے پڑے یعنی اپنی آمدنی میں سے کچھ رکھ چھوڑیں بلکہ اپنے جو پیسے جو کچھ آپ کے پاس خدا نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ رکھ چھوڑیں تاکہ جب خدا کا بندہ آنونس کرے جب کبھی خدا کے کلام کی شکر بزاری کے لئے اس کے کلام کی سچائی کو بیان کرنے کے لئے یہاں کچھ سیمینار کا انعقاد کیا جاتا ہے کدا کی خاتم اس میں آنونس کرتے ہیں تو پھر آپ کو کشی کے ساتھ اس چندے کو آپ دے سکتے ہیں اور یہ چندہ جو ہے وہ فیسٹ کر دیا جاتا ہے یہ پانچ پانچ دولار جہاں سم نے دے 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 ہیں پانچ پانچ ریال پانچ پانچ ریال پانچ ریال انٹرنیشنل اس لئے میں نے کہا دیا کہ سب کو سمجھ دے ہیں تیسا جو چندہ جو کسام ہے وہ ہے منسٹری تو دا سینٹ یعنی مکدسوں کی خدمات یہ بھی بڑی اہاں منسٹری ہے بہت سالے لوگ سوپ کو سمجھ دے دیا انہیں پانچ ریال انہیں پانچ ریال سوپ کو سمجھ دیں پانچ ریال پانچ ریال پانچ ریال پانچ ریال خدا کے کلام اس حق تکا ہوئے ادرہ اپنے پھروں سے تہچانے جاتا ہے تہچانے کے لئے ہمیں اس سے مدد مانگیں اکل مانگیں فہم مانگیں ہم سکھیں گے کہ ہم کس خادم کو اور یہ جو چیزیں وہ کہاں بھی دینی چاہیے تو یہ جو تیسری قسم مقدسوں کی خدمت ہے ہمیں یہ بھی خدمت کرنی ہے ہمیں دہ یکی پر انحصار نہیں کرنا ہمیں حدیہ بھی دینے ہیں چندے بھی دینے ہیں اور مقدسوں کی خدمت بھی کرنی ہے اور چوتھی قسم دہ یکی یہ وہ قسم ہے جس میں خدا نے فکش کر دیا ہے کہ عمدلی کا دسویں عیسیٰ آپ نے ضرور ہی میرے گھر میں لکھا رہا ہے ہمیں آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ چندہ جو ہے یہ دسویں عیسیٰ جو ہے وہ کہاں اور کس کو دینا چاہیے اور اس کا جو استعمال وہ کیسے ہونا چاہیے جبنی سے نکالیں گنتی کی کتاب اٹھارہ باب اس کی اکیس سے چھبیس آئے گنتی کی کتاب گنتی کی کتاب اٹھارہ باب اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معافضہ میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کی ساری اجائیت کی مروسی حصہ کے طور پر دی اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہرگز نہ آئیں تانہ ہو کے گناہ ان کے سر لگے اور وہ مر جائیں بلکہ بنی لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کریں اور وہی ان کا بارے گناہ اٹھائیں ہماری پوچھ در پوچھ یہ ایک دائمی آئین ہے اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی مراس نہ ملے کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دے یقی کو جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خدا مند کے حضور گزرانے کے ان کا مرسی حصہ کر دیا ہے اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی مراس نہ ملے میرے بھائیوں اور بہنوں بائیبل کے اس حصے میں جو ہم نے پڑا گنتی کی اٹھارا باپس کی چھپیس آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بنی لاوی بنی لاوی وہ لوگ تھے جو خدا کے در کی خدمت کرتے تھے جو کہ وہاں پہ حیکل کے اندر خدمت کیا کرتے تھے تو یہ بنی لاوی یقوب کا ایک گرانہ ہے جس کا اس گرانے میں سے بیٹا تھا اس کا نام اور یہ اسی سے یہ نصر چلی اور خدا نے اس نصر کو کہا کہ تو میرے گھر کی خدمت کرنا اور ہم نے دیکھا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بنی لاوی کو جو دہ یکی ہے وہ بنی لاوی کو دینی ہے کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں آج اس نور کے اندر اگر دیکھیں تو خدا کی خادمین ہیں جو خدا کے گھر کی حدمت کرتے ہیں جو خدا کے لوگوں کو اس کے کلام کی سچائی سے واقفت کراتے ہیں جو چرچ کے اندر انتظامات ہیں وہ کرتے ہیں آج ہم نے یہ دہ یقین اس کو دینی ہے خدا کے خادمین کو یہ مات سوچیں میں بڑی دفعہ میں انسپائر ہوتا ہوں خدا کے بنی لاوی شہزان سے شاید اس شخص کے اندر ورنہ میں نے جتنے بھی خادمین دیکھے ہیں ان میں سے زیادہ دار وہ لالچی اور پھر نہ صرف اپنی گلہ کی وہ فکر کرتے بلکہ اپنی زیادہ فکر کرتے ہیں اپنی گھرانے کی زیادہ فکر کرتے ہیں تاکہ میں اچھا کھاؤں اچھا پی ہوں ایپل کا جو اینا میرے پاس لیپٹو بھی ہو ایپل کا مومائل بھی ہو اس طرح بہت ساری چیزیں اور میں نے دیکھ لیا ہے خود دیکھ لیا ہے لیکن میں میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ پاسش آزاد کو نہ تو یہ آناؤنس کرتے ہیں یہاں پہ کہ یار چندہ دیا کروں نہ یہ کہتے ہیں دعیقی دیا کروں نہ جب بھی کوئی پرورام ہوتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی پاکٹ سے پیسے کچھ کر کے اور بعد میں کہتے ہیں کہ خود کا کام ہو گئے اور پھر میں نے ایک تفاہ دیکھا کہ ایک پرورام تھا یہاں میں تو یہ خاصیت ہے خود کے خادم کے اندر یہ سیکھنا چاہیے نہیں کہ جب بھی ہم کسی پرورام میں جاتے ہیں جب بھی ہم کسی دوسرے چرچ میں جاتے ہیں تو خود کا بندہ بشک اپنی پاکٹ سے شکر گزاری کے طور پر خود کے لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور میں نے یہ خود بھی خدا کے بندہ میں دیکھی ہے اور میں انسپائر بھی ہوں اور بہت کچھ سیکھتا بھی ہوں کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں شاید جو روپیہ پیسہ بھائی ایلیساہب کے پاس زیادہ ہوں پاسٹر شرزا سے بھائی کے پاس زیادہ ہوں لیکن خدا کی خاطر کا توقع کس پر ہے خدا پر وہ خدا کی طرف توجہ کرتا ہے اور میں جب بھی کبھی بات ہوتی تو کہتے ہیں خدا کی نظام جو ہے وہ چلا کبھی آپ کو فورس کیا جتنے بھی یہاں پہ چرچز ہیں وہ سب نے سب ایک ایک سو ریال جو ہے چندہ بگایا جو اس طرح میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ چندے کا خرچہ آپ نے اس طرح دینا ہے کھانے کے ہم ہر جمعہ آتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے کھانا کھاتے ہیں اور پھر اس کھانے کے ساتھ ہمیں پیپسی کو کولڈرنگ بھی ملتی ہے ہر چیز ملتی ہے ہمیں بھکورننگ دزام کرتے ہیں پاسٹر شہزاد کس کا انتظام ہے ہمیں یہ کس کا تام ہے کلیسیا کا وہ آپ کے عیسے کے برکت وہ لے جاتے ہیں کسی نے کہا ان کو نہیں وہ خود اپنی خوشی سے کرتے ہیں آج ہمیں بھی دیکھنا ہے ایسی بار یہ روپیہ پیسہ اگر کسی نہ کسی جو کم سے کم یہ کماتا ہوگا ایک ہزار پندرہ سو ریال سے کم نہیں کماتا اگر اس میں دسمہ حصہ کتنا بانتا ہے ایک سو پچیس ریال میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ساری کی ساری جائیت کی یہاں پہ دیں بہت جگہ پہ یہ کوئیسٹنز گلتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے گھر کے انتظامات چلانے کے لیے آپ ضرور خدا کے گھر میں کچھ نہ کچھیں لے کر آئیں آپ جہاں سبھی ہے پاکستان سے آپ کا جو نیٹیو چرچ ہے آپ ضرور ان کی خدمت کریں جہاں سے آپ نے سیکھا ہے جہاں پہ آپ کا گھر ہے آپ ضرور وہاں پہ چندہ ضرور نہ یکی بھیجیں لیکن اگر یہ گھر بند ہو جائے پھر شہزاد آپ کو کورنا کریں یہ بند کر جائیں کہاں پہ بیٹھیں گے کہاں پہ خدا کا کلام سنیں گے یہ خدا ان کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے اس گھر کو کھولا ہوا ہے وہ نہ صرف کھولا ہوا ہے بلکہ ہمیں روحانی گزا کے ساتھ ساتھ دنیاوی خوراک بھی مہیا ہوتی ہے اور ہم ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے آتے اور چلے جاتے ہیں میرے بھائیو اگر تم مان کرنا ہے اس دولت مان کی طرح تو پھر ہم شک آپ خوشی کے ساتھ خدا کے گھر میں آتے ہیں اور گمگین ہو کر واپس گھوتا ہے لیکن جو خوشی کے ساتھ آتا ہے جو خدا کے پاس آتا ہے یہ وہ بائد شخص تھا جو اپنی دونل پر انحصار کر رہا تھا خدا کی آواز کو سنا بھی حکموں کو بھی مانا آج بہت سا ان لوگ اگر دیکھیں اگر کوئی بائیبل کی بات ہونا اگر کوئی بائیبل کی بات ہونا بڑی پوشی کے ساتھ کہ ہم کوئی نہ کوئی ہون چیز بھی چکڑان ٹو پادری صاحب نے ایک کامو کیتا ہے ایک گرل گئی ہے انہیں چھوٹ لیکن جدو روحانی گام در نالل دنیاوی گام میرگ گارل نبالی بلکہ یہ روحانی ہے طاہد کے لئے یا خدا کے کلام کی بڑھوتری کے لئے کہ پروگرام ہیں سیمنار ہیں یہ کرنا وہ کرنا تو جب پیسے کے بارے آتے تو چہرے اتر جاتے ہیں اور جب خدا کے کلام میں سے کچھ ہیس نکالنی ہو تو اس وقت ہمارے چہرے جو ہیں بڑے روحانکی بڑے فریش نظر آتے ہیں اور پھر بڑھ چڑھ کر اس سگویشن کو ریز کرتے ہیں پھر بھائی رب میں خدا کے لیے خدا کا کلام ہمیں سکھ لاتا ہے دینا لینے سے بہتر ہے مبارک ہے خدا کے خادم نے برکر لینی ہے اس نے اپنی جان کے لیے لینی ہے اپنی خاندان کے لینی ہے اگر آپ نے برکر لینی ہے تو آپ نے اپنی لینی ہے کیونکہ خدا کے کلام میں آگے دیکھیں گے کہ جو دہیتی دیتا ہے خدا اس کے کلام اس کے کام اور کاش میں کیسے برہوٹی دیتا ہے ایوب نبی سے لیا اور کتنا کر کے دیا خدا نے اس کو دگنا اور وہ وقتی طور پر تھا میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے اور جو دیکی دیتا ہے جو خدا کے ساتھ خوشی خوشی کے ساتھ خدا کے حضور میں لے کے آتا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ آسمان کے دریچے کول کر برکتیں اتا کرتا ہے ناصل کرتا ہے یہ وہ دروازہ ہے جس کے وسیلہ سے آپ اپنے گھر کے اندر آپ کی چن کے اندر آپ کی جوپ کے اندر آپ کی صحت کے اندر آپ کے خاندان کے اندر دنیاوی نعمتوں کے ساتھ اور روحانی نعمتیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں امین ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر سو رہے آلے دس رہے آلے خدا رہے ناچے دیتا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہوگا یقین جانے یقین جانے آپ کر کے دیکھیں آج سے کر کے دیکھیں جو کر رہے ہیں وہ ضرور اس بات کی گواہی دیں گے کہ خدا کے ساتھ کیسے کیسے چلتا ہے خدا کو کیسے کیسے بلیس کرتا ہے لیکن جو نہیں کرے آج خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ یہ کر کے دیکھیں تو خدا آپ کے لیے آسمان کے دریچے کھول کا پھر دیکھیں کہ وہ کیسے بلکت دیتا کرتا ہے ملاقی کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے پوری کی پوری دیں گے یقین زخیر دامیں گے لاؤ میرے گھر میں خوراکو اور اسی سے میرا امتحان کرو رب الفات فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساؤں کہ نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے آمین یعنی تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے اور جب آپ اس کو ڈھکتے ہیں حدیوں میں چندوں میں دہ یکیوں میں تو پھر وہ بھی اپنی توجہ اس نیک شخص کی طرح پہلے تو وہ اس نے پوچھا کہ اس پار میں کیا کروں تو خدا توجہ کرتا ہے پھر پیار بھی کرتا ہے اور پھر اس پر رحم بھی کرتا ہے اور پھر اس کو کمی بھی بتاتا ہے کہ یہ توجہ میں کمی ہے اگر یہ تو کر لیں تو میرے پیچھے آجا اور خدا کے کلام میں لکھیا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیار میں کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں چلے گا اور ہمیشہ کی زندگی اسی کے پاس ہے وہ درمیانی کے میرے بھائیوں اور بہنوں ایک شخص بزرگ شخص جو ہم دنیاوی طور پر نہیں روحانی طور پر بھی بات کر رہا ایک جگہ پہ اپنے بیٹے کو بیٹی کو یا کسی عزیز رشدہ کو پرانے دور کی بات ہے لیٹر جو ہے نا لیٹر وہ لیٹر باکس پہ ڈالنے کے لیے گیا تو کسی نے اس بزرگ آدمی کو بتایا کہ بابا جی یہ لیٹر باکس جو آپ نے دیکھ ہوگا ریڈ کلر کیا پناہ ہوتا تو بابا جی یہ لیٹر باکس جو ہے وہ گورنمنٹ نے بند کر دی ہے اب یہ نیا آگیا اس میں لیٹر ڈال دو تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر اس کو نہ بتایا جاتا کہ بابا جی یہ لیٹر باکس بند ہو چکا ہے گورنمنٹ نے کیا کیا اس کو بند کر دیا ہویا وہ لیٹر وہیں پہ ڈال کے چلا جاتا اور شاید اس نے اپنے بیٹے کو بیٹی کو بائی کو بہن کو کسی بزرگ کو وہ لیٹر لکھا ہوگا وہ اس کا اتزار کرتا ہوگا اور وہ لیٹرز کو کبھی بھی نام نہیں سکتا آج جب ہم ایسے خادمین ایسے جو خلا کے لوگ ہیں جب دیا یقین دیتی ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ لیٹر باکس پرانا تو نہیں پرانے سے مران کیا یہ خادم جو ہے اس کو دینا بھی رواہ ہے یا نہیں یا یہ خادم واقعی اپنی لیے خرچ اور استعمال کرتا ہے یا کسی اور کے لیے کرتا ہے اچھ بہت ساری بہت ایسے خادمین کہتے ہیں ایک خادم نے مریاسے بھی کہا تھا کہ دیکھیں بینی ہن جو ہے اس کے پاس جہاز میں ہے ہیلیکپٹر ہے وہ دیکھیں وہ کتنا میرے میرے پاس کیوں نہیں ہے میں نے کہا کہ اس کے پاس اگر ہیلیکپٹر ہے تو یہ بلیسنگ خدا کی کہ شاید وہ شاید اس سے زیادہ پڑھ کر کتنے بیواؤں اور توں کو ہی خدمت کرتا ہوگا کتنے بچے جو یتیم ہو چکے ان کی خدمت کرتا ہوگا کتنی رو کے لیے جو پیاسی ہیں جہاں پہ اس کا کلام ابھی تک نہیں پہنچا وہاں پہ خادمین کا اچھا انتظام کرتا ہوگا تاکہ اس کے کلام کی سچائی کو بنا میں نے کہا کہ آپ ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ میں میرے پاس ایپل میرے پاس اس کا ایپل کا لیکٹو میرے پاس گاڑی اچھی ہو میرے پاس چیز میرے چیز اچھ لیکٹر باکس کی طرح بہت سارے خادمین بائیبل یہاں پہ لگائی ہوتے میں کسی تکریٹی سائز نہیں کرتا لیکن بائیبل کی بات کرتا ہوں بائیبل کے اندر جو لکھے ہمیں لیے خدا نے اکل فہم دیا ہمیں روح اوڑزمانا ہے دیکھنا ہے کہ یہ روحیں واقعی وہ روح ہیں کہ جہاں پہ ہمارا حدیعہ اگر ہم اس میں ڈال دیں گے تو پھر خدا کے پاس پہنچے گا گئے بھی نہیں کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ یہ دیعیقی جو ہے وہ کیا ہے میری ہے اور آج اس کی دیعیقی جو ہے وہ خادمین کے لپسی لان سے خدا کے حضور میں پہنچتی ہے اور پھر بات یہی تک نہیں پہنچتی گنثی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو دیعیقی دسویں حیثہ خدا کے خادم کو دیتی ہے نا اس میں سے بھی دسویں حیثہ خدا کے خادم خدا کے گھر میں لے چڑھ آمیر دیکھے لکھا ہوگا ہے جو بھائی نے پڑھا تھا گنثی کی کتاب 18 باب اس کی اس کی چھویس آئی تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا کہ جب تم بنی اسرائیل سے اس دیعیقی کو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا مروسی حصہ کر دیا ہے تو تم اس دیعیقی کی دیعیقی یعنی جو دیعیقی ہم خدا کے خادمی کو دیتے ہیں اس کی بھی دیعیقی اس کا بھی دسمہ عیسی خدا ون کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لئے گزران دیکھیں خدا کا خادم کہاں کہاں پہ برکت حاصل کا جو چیزیں جو پیسے آپ دیتے ہیں وہ بھی خدا کے حضور میں لیتے پڑ ہمیں اس لئے میرے سیزو ہمیں گوہوں پرکھنا ہے کہ ہمیں کون سے خادمین کے پاس اپنی حدیع چاہت اپنے شکر گزاری کی قربانیاں اور دیعیقی ہوئی میں کبھی بھی اس چیز وہ نہیں کہتا کہ آپ پاس شہزاد ہیں انتظام اور رن کرنے کے لئے جتنا آپ نیسہ ڈال سکتے ہیں آپ ضرور خدا کے در میں دیا گئے امین میرے اسیسو خدا کے حضور میں آخری بات کر پانچ منٹ پر ہوگئے خدا کے کلام میں لکھا ہے ملاکی تین تین باب اس کی ساتھ سے گیارہ آئے کم نے جو پڑا تھا تمہارا جب بائی ہوئی تم اپنے باپ دادا کے آئیام سے میرے آئین سے منرف رہے منرف اور ان کو نہیں مانا تم میری طرف رجو ہو تو میں تمہاری طرف رجو ہوں گا رب الفاج فرماتا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجو ہوں کیا کوئی آدمی خدا کو تھگے گا اور تم مجھے تھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے تھگا جائیقی اور حدیعے میں بس تم سخت معلوم ہوئے معلوم ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوموں نے مجھے تھگا پوری جائیقی زخینہ خانہ میں لاؤ تا کے میرے گھر میں پورا ہو اور اسی سے میرا انتہان کرو رب فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر فرکت برساتا ہوں کہ نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لئے جگہ نہ رہی اور اگلی آئیت بڑی خاص ہے اور میں تمہاری خاطر ٹڈیڈی کو ڈانٹوں گا ہماری خاطر ٹڈیڈی کو ڈانٹوں گا وہ تمہاری زمین کے آسل کو بروا نہ کرے تاکہ تمہارے اور تمہارے ٹاکستانوں کا فال تکچہ نہ جائے رب الفاج فرماتا ہے میری عزیزو خدا جو پوری کائنات مالک اور خالی خدا نے ہمیں سے تاندرستی پھر پاکستان سے اس ملک کے اندر لے کر آیا جو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں تھے لیکن خدا نے یہاں پہ لائے ہمیں اچھی جاب کاروباب دیئے اور اگر آج ہم اس کے شکر گزاری کے لیے اس کو بھی ٹھکتے رہیں دے یکیون ادیون پھر خدا کے کلام میں لکھائیں کہ وہ شخص ملاؤن ہے لیکن جو خدا کے کلام پر وجہ کرتا اور اس کے حضور دائی کیوں وہ لے کر آتا ہے کشی کے ساتھ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اپنے خدا پر بروسہ کرتا ہے وہ اپنے خدا پر کہ وہ میرا وہ خدا ہے اگر میں گیر گیا وہ مجھے خدا کرے گا اگر میں ٹوٹ گیا وہ مجھے جوڑ دے گا اور اگر میں کمزور ہو گیا تو مجھے سور آف بنا گی اس سیت تاندرستی اکر خہم کس کی طرف سے ہے خدا کی طرف سے اگر وہ سیت دیتا ہے آپ کو تو اس کی شکر گزاری میں سے جو اس کا بنت اس کو نہیں دیتے تو پھر ہم ٹھاکتے ہیں بلکہ ہم اس پر ہنستے ہیں کہ کر لیں تو جو کرنا ہے یہ تو میرے جو ہیں میری زور بازو کی وجہ سے میں دن اور رات کام کرتا ہوں کہ ایسل میں خدا کسی چیز کا بھوکا ہے جو پوری کائنات کا خالق میں نے محنت کی تو اس کے عوصی مجھے پیسہ ملی بلکہ خدا پر توقع کہتے وہ اس کی شکر گزاری کرے کہ میرا خدا نے مجھے صحت تاندرستی دی مجھے عقل فہم دیا اور مجھے اچھی جاب دی جس کے وسیلہ سے مجھے خدا نے یہ پیسے سے نواز آیا خدا شکر گزاری چاہتا ہے خدا کبھی بھی آپ کے روپے پیسے کا طالب نہیں بھوکا نہیں وہ تو پوری کانانا کا خالق والمال میرے سیزو اپنی ذن کے اگر اثر چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ خدا آپ کمیوں کو بترائے تو آپ خوشی کے ساتھ اس کے حضور پہ جھکا کرے کہے خدا میں تو یہ بھی کرتا ہوں فقی اور مسئول لینے اور فریسی میں تو روزے بھی رکھتا ہوں میں تو کیا کرتا ہوں دھائی یقی یقی اور اس کا ایمان دیکھے جو پیچھے کھڑا مسئول لینے تھا وہ بنا کہا لیکن اس کا ایمان دیکھی اس کا کونٹیکٹ خدا ان کے تلق کر دیتا اس پر اس کی رحمت ہوتی لیکن جو اپنی گناہ کو چھپاتے وہ گست کام یاب آج یہاں پہ کام یاب آج اگر ہم بھی اگر یہ کمی ہے میں نہیں کہتا کہ آپ نہیں کرتے آپ ضرور کرتے ہوں گے لیکن ایسے لیٹر باکس میں نہ دھائیو جہاں پہ وہ وہاں پہ جہاں پہ آپ آپ کے عرشدار یا آپ عزیز کے پاس ناگز اور آج کلام وسیلہ سے ہم نے دیکھا کہ دہ یقی کس کا ہے کس کی خدا کے خادم کی اور یہ خدا کے کلام میں لکھے یہ دہ یقی تو میری ہے خدا کا خادم جو ہے نا وہ ذریعہ ہے خدا ہمیں اس لئے ایسے لیٹر باکس میں نہ ڈالیے جہاں پہ اس کا پھل نظر آئے بلکہ ایسے لیٹر باکس میں ڈالی گئے جہاں پہ خدا کے خادمی کے وسیلہ سے خدا کے پاس پہنچے خدا ہم آپ سب کو اسلام کے وسیلہ سے پڑھ کریں آمین